سوگت ہے آپ کا بینیوز نیشن میں میں ہوں ترکاری مارکٹ کھالی نہ کرنے ویپاریوں کی مانگ بجاپور نگر کا مکہ بازار گاندی چوک علاقے کے نہرو مارکٹ اور یل بیس مارکٹ سے سٹے ترکاری اور فروٹ ویپاریوں کو بازار کھالی کرنے پالی کا پرشاشن کے آدیش کے چلتے آج جلہ ادھیکاری کو نیوے دن پتر دیتے ہوئے بجاپور سٹی ویجٹیبل اینڈ فروٹ ویپار اسیوسیشن کے طرف سے ڈی سی کو مانگ کرتے ہوئے بجاپور سنچار ویوستہ کی سویدہ کے چلتے گاندی چوک مارگ سے انڈی روڈ تک استیت راستہ ویپاریوں کو نہ ہٹایا جائے جس سے چھے سو سے ادھیک ویپاریوں کے پریوار بکھر جائیں گے جو کئی دھائیوں سے یہاں کاروبار کر کے اپنا جیون چلا رہے ہیں پرشاشن اپنے فیصلے پر پنر ویچار کر کے ان گریب ویپاریوں پر اپکار کرنے کی فریاد لگائی ویپاری اسوشیشن کے ذمہ دار کانگریسی نیتا حمید مشریف اور ناغری کونے موسیقی 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 دن دیں دن ٹائم دیں کل پیر دن مل کو بات کرتے ہیں اچھے تکلیب ہو رہا ہے کم سے کم 600 700 پریوار ہیں دکانہ تو پاس 600 ہے پاس 600 کے پچھے کے آلہ کچھ پچھے 5,000 لوگا ہے کیا دکانہ کے پچھے 5,000 لوگا ہے وہ 5,000 لوگاں پورے پورے بے گھر ہوتا ہے انٹرورڈ کو پھرانا ہے انٹرورڈ کو پھرانا ہے ڈرورڈ کو پھرانا ہے پہلے ہم مجھ باٹی بیپر کر رہے ہیں اب وہ پہلے رہی پہلے ہمیں ہے اور یہ پہلے ہمارکیٹ نہیں بنی تو اس کا حصہ ہمیں وہ رہی کبھی آ ہمیں تکلیپ کر رہے ہیں کہ لٹیز گیٹیز کچھ نہیں ہے کہ اب دیشی صاحب کو منمی دینے کہ ہم گیاں وہ تھے وہ اور باگوان کرنے کا وہی بات نہیں ہے وہ سب ہر جات کے لوگ ہیں تو جب آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ مونا کرو ہمارکیٹ کا جو روڑ کا بنا جنگا کام کر رہے ہیں کیا باقی سب روڑا چھوڑ رہے ہیں یہاں سے لگیں گوھر گریب کو تکلیف دینے کی پوزیشن میں ہے دوسری رستے پر کانسی بھی بس کا انتظام کرنا باقی ایسا کچھ ہے تو ان کا ہمارا کچھ یہ نہیں ہے باقی معاشر اللہ وہ سب رکھتی ہے یہ تو مسئلہ ہے دو آزار دو میں بھی ہوا تھا چین چینل نلی صاحب تھے یاسپی اور ڈی سی صاحب راکے سنگھ تھے ان کے سامنے بھی ہوا تھا اگر پھر بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ کوشش کر کے بٹھائی ہوتے اب یہ لوگ جو کر رہے ہیں پولٹیس کے لوگاں اس کے اندر تھوڑا ان کی یہ ہے یہ کچھ نہیں ہے اس میں سیاست ہے ہاں سیاست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیں گریب لوگ ہیں یہ پہلے سیج بیٹھتے ہیں ہندوستان آجات ہونے کے پہلے سیج بیٹھتے تھے ہاں یہاں نہرو مارکیٹ بننے کا کارن کیا ہے نہرو گانڈی اور اندرہ گانڈی جبھائے تھے نا یہ نام نہرو مارکیٹ کر کے رکھے اگر یہ سیاست آگے تھوڑا بیس میں ایسا کچھ کر رہے ہیں ہمارا ایک منی ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ تھوڑا یہ کر رہی ہیں تو ٹھیک کر رہے گا کل جو ہے مانگر پالکہ میں ایک ارجنٹ میٹنگ بلائی گئی تھی پرشاشن کی اور سے جس میں ڈی سی ایس پی مانگر پالکہ کے کمیشنر اور یہاں کے جو ویپاری ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی اور انہوں نے جو ہے گانڈی چوک سے ایل بیس مارکیٹ اور نہرو مارکیٹ کے درمیان کا راستہ جو جہاں پر جو راستے پر جو ویپاری بیٹھے تھے وہ روڑ کو وائٹ کرنے کا انہوں نے پرستاؤ رکھا آئے اسی روڑ پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہی روڑ آپ جو دیکھ رہے ہیں اسی روڑ سے جو ہے اسی روڑ کو کھلا کر دیا جائے گا اور اس کے یہ جو ہے بانگی آسپیٹل اور بانگی آسپیٹل سے لے کر کوری چوک کوری چوک سے گنپتی چوک اور گنپتی چوک سے ہوتے ہوئے انڈی بائی پاس تک یہ روڑ کو کھلا جائے گا لیکن سمسچہ یہ رہی کہ یہاں جو ویپاری آج پاس جو اس مارکیٹ میں کئی سالوں سے ویپار کر رہے ہیں اپنی روزی روٹی کمار رہے ہیں لیکن انہوں نے میٹنگ میں اپنا ایک پرستاو بھی رکھا دو دن کی مولت منگی لیکن پرسیشن کی اور سے انہیں کوئی ٹائم نہیں دیا گیا لیکن آج یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سالوں سے یہ لوگ جو ہے یہی پر بیٹھ کر اپنی روزی روٹی کمار رہے ہیں آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے طور پر یہ لمبی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہی روڑ کو جو ہے پرسیشن کی اور سے کھولنے کا پرستاو کل رکھا گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج دونوں طرف راستے کے دونوں طرف جو ہے یہ ویپاری جو ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کئی سالوں سے یہاں پر جو ہے ویپار کر رہے ہیں سمسیہ انہیں ضرور آئے گی لیکن اسی کو لے کر آج دیپٹی کمیشنر صاحب کو ایک میمورانڈم بھی دے رہے ہیں یہی وہ راستہ ہے جو گاندی چھوک سے ایل بیس مارکیٹ اور نیرو مارکیٹ کے درمیان سے جو راستہ گزر آیا ہے جہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ راستہ بھی سیدھا جا کر جو ہے مونیر بانگی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر مونیر بانگی ہاؤسپیٹل تک جاتا ہے اس کے بعد کوری چھوک کو جاتا ہے اس کے بعد گنپتی چھوک جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویپاری جو ہے اپنے ویپار کرتے ہیں اور سڑک کے دونوں طرف دونوں طرف جو ہے یہ دکانے لگی ہوئی ہیں ویپاری کئی سالوں سے اپنا ویپار کرتے آ رہے ہیں آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھا آپ کو یہاں پر ایک سرکل نظر آئے گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہی وہ راستہ ہے جو کل جو ہے مانگر پالکہ میں پرشاشن کے اور سے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میٹنگ میں مانگر پالکہ کے کمیشنر نے ایک پرستہ رکھا ہے کہ اس راستے کو وہ کھلا کریں گے اور یہ انڈی روڑ تک یہ راستہ جو ہے کھولا جائے گا ٹرافک کے لیے باہل کر دیا جائے گا اور یہی لبیس مارکٹ جو ختم یہاں پر ہوتی ہے یہاں پر ایک سرکل ہے اور یہاں پر جو ہے منیر بھونگیا اسپیٹل اسی کے سامنے سے یہ روڑ سیدھے طور پر جو ہے یہاں تک تو لیکن یہ ترکاری بھائپاروں کا زیادہ سے زیادہ بیٹھنا جو ہے لیکن یہاں پر جو ہے اتنی یہاں پر جو بھیڑ نہیں ہے لیکن یہاں پر کھلا ہے لیکن یہی وہ راستہ ہے جو گانڈی چوک سے ہوتا ہوا منیر بھانگیا اسپیٹل اور اسپیٹل سے ہوتا ہوا یہ نالبن چوک نالبن چوک تک یہ راستہ جائے گا اب ہم جو ہے اسی راستے سے گزرتے ہوئے ہم نالبن چوک میں نالبن چوک میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ نالبن چوک سے یہ سٹیٹ راستہ جو ہے گنپتی چوک کو جاتا ہے اور گنپتی چوک سے اپی ایم سی اپی ایم سی پورا انڈی بائپاس روڑ تک یہ راستہ جاتا ہے لیکن یہاں پر تو کوئی سمسیہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ یہاں پر جو ہے یہ راستہ جو ہے ہمیشہ کے لیے کھولا ہی رہتا ہے اب میں یہاں پر آپ کو پیچھے بتانے چاہوں گا یہاں پر کوئی اپاری ہو پہ رہا راستے پر نہیں بڑھتے زیادہ سے زیادہ تر لیکن یہ راستہ سیدہ آپ جو ہے گنپتی چوک کو جاتا ہے اور گنپتی چوک سے انڈی بائپاس روڑ کو یہی روڑ کو لے کر کل مہنگر پالی کا کے کمیشنر نے پرستاؤ رکھا تھا لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ پرستاؤ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے اور اس کا کتنا ویرود ہوتا ہے لیکن جو باگوان بیرادری کے لوگ ہیں انہوں نے کل ایک کوٹ کا آرڈر بھی بٹایا تھا ہائی کوٹ کا آرڈر بھی انہوں نے بتایا تھا اسی کو ریفرنس دے کر وہ ڈیپٹی کمیشنر اور اسپی صاحب کو بھی کل اس تعلق سے بتائے گئے ہیں لیکن اب دیکھنا باقی ہے کہ اس کوٹ کے آرڈر کو کہاں تک سیریس لیا جائے گا اور کہاں تک اس کو نظر میں رکھا جائے گا اور کیا یہ راستہ جو ہے مہنگر پالی کا کے پلان کے مطابق کھلا ہوگا اس کا ویرود تو کرتے ہی آ رہے ہیں کیا ان کے ویرود کرنے پر روکا جائے گا یہ ملین ڈالر کوششن یہاں پر ہوا ہے اب دیکھنا باقی ہے کہ اس کا حل کیسے ہوگا کیمرمن سویل کے ساتھ میں خورشی دعلم بی نیوز نیشن بجاپور بجاپور میں گیارہ دکانے ویپار کے لیے اپلپد بجاپور کے مکہ باجار سے سٹے آزاد روڑ پر سنگم کمپلیکس میں ویپاریوں کے لیے گیارہ دکانے اپلپد ہیں جو 20 بائے 60 سے لے کر 30 بائے 65 تک وشال جگہ والی دکانے آپ کے لیے تیار ہیں خواہشمن بجنسمن ان دکانوں میں اپنا کاروبار شروع کرنے ان نمبروں پر سمپڑ کر کے دکانوں کی ادھک جانکاری لے سکتے ہیں یہ گنی بیدرے کر بجاپور 9591136786 جاوید پٹیل پونا 9881117190 تو آج ہی سمپڑ کر کے اپنے من پسند بجنس کی شروعات کریں سنگم کمپلیکس آزاد روڑ بجاپور اور خپروں کے لیے دیکھتے رہیے بینیوز نیشن بینیوز نیشن کے لیٹس نیوزوں کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں بینیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں اور پھر بیل آئیکن کو دبانے پر آپ لیٹس نیوزوں کو دیکھ سکتے ہیں موسیقی